اسلام علیکم میں ہوں لوکٹر اسنج عوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل کپتان کے ساتھ ہی سے نہ صرف خیزان کے پتوں کی طرح چھوڑ رہے ہیں بلکہ جو اسے مشورہ دیتے تھے اب اس کے خلاف وعدہ ماف گوا بننے کو تیار نظر آتے ہیں فیصل وعدہ سے لے کر پرویز خٹک اور اب آزم خان نے بھی اپنا آپ دکھا دیا اور عمران خان کے سائفر کے بیانیے کا بھانڈہ پھوڑ دیا آزم خان کو ذرا مات کر لیں اور اس کے پر میں بہت سارے آپ کو معاملات ابھی ویڈیو کے دوران بتاتا جاؤں گا اس کو آخر میں میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بریٹ کروں گا جو کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی اور آزم خان کون ہے کیا کرتا رہا اور ڈی فیکٹو پرائیم نیسٹر کے طور پر یہ سارا معاملہ اور سازش کس نے کی یہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں عمران خان کے پرنسپل سیکٹری آزم خان نے بھی لنکہ انہانے کا فیصلہ کر لیا اور سائفر سے متعلق اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان نے وان سکسٹی فور کے تحت مجسٹیٹ کے سامنے اطرافی بیان ریکارڈ کروا دیا جس کا میں کافی عرصے سے انتظار کر رہا تھا کیونکہ ایک ہی وعدہ معاف گواہ بن سکتا تھا جو کہ آزم خان ہی ہو سکتے تھے اور انہوں نے ہی یہ کام کرنا تھا اور اس کو بالکل لاسٹ پر رکھا گیا تھا عمران خان کے خلاف میں ہم ریکارڈ کراتے ہوئے آزم خان نے سائفر کو ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا اچھا اب اس کے اوپر میں مزید ابھی بیان نہیں کرنا چاہتا کہ یہ بتایا کس نے سائفر لایا کون سائفر کا آئیڈیا کس ہیں دیا سائفر کی سازش کس نے بتائی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کے پی کے میں پہلے حکمران کون تھا اور پنجاب میں پھر اکمرانی کون کرتا رہا اور پھر ڈی ایم جی گروپ کو بہت اوپر کون لے کر گیا اور پھر بہت سے باقی ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور جو سی ایس پیس جو ہیں باقی کیڈر کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کون کرتا رہا اور صرف ڈی ایم جی کے اندر جو ہے انہوں نے بڑی بڑی جو ہے وہ تائیناتیاں کیسے کروائیں کون کون سے لوگ وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایڈمنسٹریشن میں لے کر آئے یہ ساری کی ساری کہانی کھوتی جائے گی اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ امران خان کبھی وزارت کی کرسی پر بیٹھا ہی نہیں تو سائفر لہرائیات لیسے اچھا اب بات کرتے گے جس پر حکومت نے امران خان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کا اعلان کیا ہے وزیر داخلہ رانہ صدا انہوں نے کہا کہ امریکی سائفر سے متعلق ہونے والی انویسٹیگیشنز اور سابق بیروکریٹ آزم خان کے بیان کے بعد امران خان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا امران خان کے خلاف آرٹیکل چھے بھی لگیں گا تو اس حوالے سے وزیر داخلہ رانہ صدا انہوں نے کہا کہ امران خان کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کا آبائی لیگل دپارٹمنٹ کی رائے کے بعد کی جائے امران خان کے خلاف اب آزم خان نے اپنے اطرافی بیان میں کہا کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹ اور بے بنیاد گیانیاں بنایا اور اس مقاصد کے تحریک ادم اعتماد سے بچ رہا تھا یعنی تمام تر مقاصد یہ تھے کہ تحریک ادم اعتماد سے بچا جائے چنانچہ وہ سائفر لے آئے اس کا بھی بھانڈا آگے پھوڑتے ہیں یعنی کیونکہ ایک بھانڈا انہوں نے پھوڑا ہے ایک آپ کو جو ہے وہ اصل حقیقت آپ کو بتانا ہے کیونکہ فورن آفیس میں جب سائفر آتا ہے تو سائفر کا پتہ صرف اور صرف پینسپل سیکٹری کو تھرو وزارت خرجہ لگ سکتا ہے اب ان کو سائفر دیا کہ اس نے بیانیاں بنایا کہ اس نے یہ کون تھا بیانیاں بنانے والا اور اس کے پیچھے کون تھا اور یہ سارے معاملات کس کے تھے اور کس نے کیسے بننا تھا اور پھر آگے معاملات کیا تھا چیف کس کو بننا تھا اور آگے صدر کس کو بننا تھا عمران خان نے سائر پہ کیوں ہونا تھا اور سائفر نے آنا کیسے تھا یہ سارے کے سارے ڈاٹ آپ کو خود ملانے ہوں گے اور آزم خان نے کہا ہے کہ سائفر کے معاملے پر تمام قابینہ آرکان کو ملوث کیا گیا اور تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ سائفر کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے سائفر کو صرف سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا گیا یہ دراما پری پلانگ بنایا گیا اب یہاں پر آپ ذرا پوز دیجئے سوچئے سمجھئے کہ عمران خان کے پاس جو ہاتھ میں تھا وہ لکھا وقت کاغذ تھا وہ سائفر جو کہ ٹائم تھا یا وہاں سے جب آیا تھا جو سیکرٹ لیڈر تھا جو کہ عام طور پر آیا کرتے ہیں فورن آفیس میں اور آپ کے سارے ایمبیسیڈرز ہیں ان کو پتا ہے آپ سابق جتنے ایمبیسیڈرز ہیں ان سے پوچھ لیجئے اس کے علاوہ فورن آفیس کی یا سیکٹری فورن آفیس کو جانیشیڈ سیکٹری فورن آفیس سے پوچھ لیجئے کہ سائفر کی شکل و حیت کیا ہوتی ہے تو آپ پتا چلے گا کہ یہ کس طریقے سے پہنچتا ہے اور جو ہے وہ پرائم نیسٹرز اس طرح کے تو سائفر آتے رہتے ہیں پرائم نیسٹرز تک کون سا جاتا ہے اور کس طریقے سے یہ کہانی بنائی جاتی ہے عمران خان میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے وہموں گمان میں اور بلکہ آپ کو میں شہوری طور پر میں ہمیشہ بتاتا ہوں اور میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن میں محتاط لفظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اتنے اس قدر سمجھدار اور پڑھے لکھے پڑھا لکھا اس سنس میں نہیں کہہ رہا لیکن وہ اس قابل نہیں کہ ہم کو یہ پتا ہو کہ سائفر ہوتا کیا ہے یہ سائفر بلا کیا ہے لیکن بہرہ پہلے پوری کہانی کو سمجھ لیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جس آدمی کو سائفر کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر سائفر لانے کا طریقہ کاریہ سے امپلیمنٹ ہوا اور وہ بھی اتنا بھونڈا کہ آپ کو کاغذ کے پتر کے اوپر آزم خان نے تحریر کر کے دے دیا کہ سائفر ایسے رہ رہا دیجئے بہرہ اب اس سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیس عمران خان کے لیے توشہ خانہ سے بڑا ثابت ہو سکتا ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کا جوال عمران خانہ نے اس کی پائٹی کیلئے اچھا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ سیکرٹ ایکٹ کے تہن مقدمہ شروع ہوتا ہے اور اس کے نتائج عمران خان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے اس کیس میں آزم خان نے اقبالی بیان پہلے ہی دے دیا ہے اب مزید بیانات اور اطرافی بیان بھی آ سکتے ہیں یعنی پہلے تو آزم خان اتنا زیادہ نمک کھایا اور بہت زیادہ نمک کھایا اور نمک کیونکہ آپ نے عمران خان کے لیے نہیں کھایا آپ کو دیفیکٹو پرائم منسٹر بنایا اور جس دیفیکٹو پرائم منسٹر کا فیض عام آپ کو ملا تو آپ ان کا نام لیں آپ ان کے لیے آرٹیکل چھے کا انتظام کریں لیکن جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں وہ معاملہ آپ تک نہیں بنے گا پہلے تو ثابت ہونا ہے کہ یہ سائفر بلا کیا ہے بہترحال آپ نے اطرافی بیان بھی کلن بند کروا دیا اب مزید بیانات اور اطرافی بیانات بھی آ سکتے ہیں فیصل بارڈا یعنی آپ کمپلیٹ نانسنس کمپلیٹ لیکمی لیکمی یوز ایسا کمپلیٹ شیٹ جس نے بھی اس کو استعمال کیا ہے بڑائی بہنگام کسام کا آدمی آپ کو یاد ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہ وہ کالا جو ہے وہ ٹراؤزر وغیرہ پہن کے اس کے پیچھے جو ہے وہ گلاک وغیرہ لگا کے پھرنے والا آدمی ہیں دیسپریشن دیسپریشن پرویز خطک پہلے ہی ابنان خان کے خلاف بیان دے چکے ہیں اور بیان آ سکتے ہیں اور کافی سارے بیان لائیں گے اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ سائیفر آتا ہے فورن آفس میں عمران خان کو سائیفر کے ایس کبھی نہیں پتا عمران خان جو ہے وہ گورننس بلکل نہیں جانتے ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو حکومت میں آنا چاہیے لیکن عوام جس طریقے سے لاتی ہے اور جس جمہوریت تو آپ جو علم بدار ہیں تو اس کے لیے ان کو سیکھنے کا کام ہونا چاہیے تھا اب ہوا یہ کہ عدم اعتماد جب آ گیا تو عدم اعتماد سے ان کو فارغ کرا دیتے لیکن جنہوں نے ان کو فارغ نہیں ہونے دینا تھا انہوں نے ہی طریقہ کار بتایا تو عمران خان اگر پڑے لکھے ہوتے اور یہ بلکل اتنے ہی آنپڑ نکلے جتنے ملیم بی بی کو نہیں پتا تھا کہ اس زمانے میں کلبری فونٹ لگتا تھا یا نہیں لگتا تھا تو عمران خان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے سائفر نہیں ہوا کرتے تو آزم خان مین مین اب آٹی کا چھے لگ رہا ہے تو سب سے پہلے آزم خان کی اوپر لگائیں اور دوسرے پرویس خٹک کی اوپر لگائیں کیونکہ یہ وہ آدمی تھا جو آزم خان کے بہت ہی رائیڈ رینڈ تھا انہوں نے کے پی کے اندر پورا جال پھلایا پھر اس کے بعد ڈی ایم جی گروپس کے اندر جو ہے آپ صرف وصرف دیکھتے جائیں کہ ساری تکرلیاں کون کرتا تھا کیسے کرتا تھا خاص طور پر جو ہے وہ پر اسٹیپائٹ میں کے اندر وہ کیا کیا معاملات کرتے تھے پھر فوراں آفیس کو انہوں نے کس طریقے سے اپنے ہاتھ اور مویوں پر چلایا تو یہ آزم خان جو ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے سب سے پہلے جانگی تلین اور جو ہے وہ سشان احمود قریشی کے درمیان میں ایک بہت بڑی فلکٹ آئی پھر شاہ احمود ان کو کافی دیر سے کیونکہ وہ فوراں آفیس میں جانتے تھے تو وہ بہت بڑا کانفلکٹ اس کے ساتھ بنا گئے بلکل نہیں چاہتے تھے کہ اب شاہ احمود کسی طریقے سے بھی ساتھ رہے بہرحال کسی طور میں بھی یہ ممکن نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا سائفر لہرانہ اور سائفر کا یہ ساری سازش آزم خان کی اپنی تھی اور بلکل آزم خان اس کے اندر انوارڈ تھا اور ہاتھ سے لکھا ہوا سائفر دیکھ کر مزید عمران خان کو زلالت کی طرف دیکھے تو وہ گئے کیونکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہاتھ سے لکھا ہوا سائفر کا بوا کرتا ہے لیکن بے وقوفی کی انتہا ان کی یہ تھی کہ بے وقوفی کے اوپر آرٹیکل چھے نہیں لگا کرتا جس نے یہ ساتھ شرعت چاہیے اس پر آرٹیکل چھے ضرور لگنا چاہیے اور اس کے علاوہ اگلی ویلوگ تک آپ انتظار کریں میں آپ کو وہ چٹھے کٹے بھی بتاؤں گا جو آزم خان پورے کے پورے دے رہے ہیں اور آپ اقبالی بیان دے کر وہ بچنا چاہتے ہیں لیکن جہاں پہ احتساب امام اور یہ عدالت اس سے یہ بچ نہیں سکتے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی سازشیں کریں اور ملک کو تباہ کرنے اور برباد کرنے اور پھر اگر آپ نے یہ سازش رچوائی تو آپ نے کس طریقے سے بے وقوف بنایا اور ایک بات آپ کو اور پتا چل گئی ہوگی کہ براکرسی اور پورے بیٹھے ہوئے آپ کے جو یہ وہ بیان جی گروپ جو ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کر کے تباہ برباد کر چکا ہے اب آپ کو اس سے اندازہ ہو چکا ہوگا چاہے وہ فواد حسن فواد ہو چاہے وہ عظم خان ہو کہانی ایک بیروکریٹ سے لکھے دوسرے بیروکریٹ تک موچتی ہے تو وزیر عظم رکھتے کیوں اگر پرنسیبل سیکٹری نے سارے کے سارے انتظامات کرنے اور سارے کا سارے بیروکریٹ ایک دھندہ جو ہے وہ آپ کی ایک لکیر کے علاوہ چل ہی نہیں سکتا تو یہ سازش چھوڑ چھوڑ دیجئے یہ سارے کا سارے بیان بازی تماشی الگ ہیں پوری دنیا کے اندر سب دنیا جانتی ہے کہ یہ جھوٹ پر مغنی بیانیاں بنوایا گیا اور ان کو آپ سامنے نہیں لانا چاہتے اور جو سب سے بڑا تلپرٹ تھا وہ ایک ہی تھا جس کا سب فیضے عام ہے